کیا عورتیں اپنی ترابی کی نماز اور حافظ سفر کی ہیں؟ اس کو مقروح لکھا ہے بھائے وہ عورتیں اپنی ترابی کی نماز جماعت سے کریں اس کو مقروح لکھا دیکھو میرے یہاں اللہ کے فضل سے میرے گھر میں ان کی والدہ حافظہ تھی میری لڑکیاں حافظہ تھی میری بہویں حافظہ تھی تو رمضان میں میرا آخری لڑکا جو بالک ہوا ہے وہ ترابی سنانی ہے وہ گھر میں امام بنتا تھا وہ ساری عورتیں میری فیملی کی عورتیں فڑوس کی عورت بھی نہیں میرے گھر کی عورتیں ہی اس لڑکے کے پیشے نماز پڑھتی تھے اب یہ لڑکو عورتیں تو حافظ ہیں تو ان کی جوڑی بنائی تھی ان کی مانے دو کی جوڑی ہے وہ اووابین میں اپنا پارہ سنائے گے یہ پہلے سنائے گی پھر وہ سنائے گی اور دوسری دو کی جوڑی ہے نہیں دو کی جوڑی ہے ایک اپنا پارہ اووابین میں سنائے گی اور دوسری اپنا پارہ تحجد میں سنائے گی اور یہ دو کی جماعت ہوگی اور ایک دوسری پارہ سنائیں گے اور جماعت جماعت میں عورتیں نہیں ہو جماعت میرا لڑکا جماعت کرائے گا اور اس میں فیملی کے جتنی عورتیں وہ ہی میرے گھر کے سامنے ایک گھر کے فاصلے پر سامنے گھر ہے دروازہ انہوں نے بہت ایک دوسرا گھر میرے پڑوس میں نیبر ہے ان عورتوں نے چاہا کہ ہم جماعت میں شریک ہو میں نے کہا نہیں دوسرے گھر کی عورتیں نہیں آئیں گے ایک گھر کی عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں اور گھر کا لڑکا یا بڑا کوئی جماعت کرائے محرم جو محرم ان کو امام بن کر نماز پڑھا ہے اس میں کوئی عرض نہیں اور حافظہ ہوں اور پارہ سنانا ہو تو دو عورتیں جو حافظہ ہوں وہ اس طرح سے جوڑی بنائیں ایک دوسرے کو سنائیں موسیقی